حسام قاضی وادی کوئٹا کے بلند اہنگ فنکار تھے اپنی فنی صلاحیتوں کی بدولت وہ بڑے شہروں کے نامور فنکاروں کے ہمپلہ نظر آتے تھے میں آج اس گھر نہیں جاؤں گا جا وہ میری رگوں میں پنجے گاڑ کر دل ہی دل میں تمہارا خون پینے کے لیے تیار بیٹھی ہوتی ہے انیس سو چھاسی میں ڈراما سیریل چھاؤں سے ٹی وی کی دنیا میں قدم رکھا اس کے بعد سنگچور اور پھر ماروی نے تو حسام قاضی کی شہرت کو چار چاند لگا دیے کوہے چلتن سے اُبھرنے والا یہ روشن چہرہ تین جولائی سن دوہزار چار کو دائی اجل کو لبیک کہ گیا